موسیقی 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 تحرہ دونوں کا شکریہ بہت شکریہ صاحب میں تو خود بڑا امپریس ہوں جتنی معلومات آپ نے وان فائیو اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے لحاظ سے دی ہیں مجھے خود بھی اتنی معلومات تھی اور میں سمجھ رہوں یہ تو بڑی کام کی چیز ہے اور وی ار گریٹفل ٹو پنجاب گورنمنٹ کی اتنی اچھی سرویس ہمارے لیے بنائی ہے البتہ میں ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا سال کے شروع میں جو آپ نے ایک وہ بارش کے پانی اور اس کی نکاسی کا کہا گورنمنٹ تو ظاہرہ کرے گی واسہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے لیکن کچھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ ہمارا ایک میڈیکل کالج میں ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو جو ڈاکٹر بن رہے ہیں انہیں بھی سکھاتے ہیں پبلک ہیلتھ تو پبلک ہیلتھ کے ریفرنس میں ایک چیز آتی ہے جس کا ہمیں خود خیال کرنا ہے وہ ہیں آج کل جو پلاسٹک کے شاپر بیگ یوز ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا طوفان ہے اگر آپ کسی بھی ڈرین جو برساتی نہ لیں ان کو دیکھیں اس میں اوپر میکسمم میرے حال ففٹی پرسنٹ جو لوڈ ہے یہ ان کا ہوتا ہے اور یہ چوک کر دیتے ہیں اور جب یہ دریاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہماری وائلڈ لائف ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں تو میری ریکویسٹ عوام سے ایک تو کم سے کم استعمال کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہماری آنٹیاں اور پیرنٹس جب بچپن میں ہمارے شاپنگ کے لیے جاتے تھے ایک ان کے پاس وہ ٹوکری ہوتی تھی جس میں وہ سودا ڈال کے لاتے تھے وہ گریجولی ہوتے ہوتے وہ نکل گئی لیکن اب جو محضر معاشرے وہ واپس اس پہ آ رہے ہیں اور وہ ری یوزیبل بیگز کے اوپر جا رہے ہیں تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ کائنلی یہ جو ایک تو نا شاپر پھر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں شاپر ڈبل کر دے وہ ڈبل کر کے تو وہ ڈبل توفان ہے اور وہ بڑے گھٹیا کالیٹی کے ہیں جو کہ اگلے کئی ملینئی ارز تک یہ ختم نہیں ہونے والے جہاں بھی جائیں گے دریا سمندر میں یہ نقصان ہی نقصان ہے دوسرے زبیر نے بڑا اچھا تعرف کرائے آنکھوں کے بارے میں کہا تو میں ہمارے قومی شاعر جو ہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر بھی اسی چیز کی اکاسی کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ مبتلائے درد کوئی عزو ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ بہت خوبصور آپ نے بلائے مجھے سیر تینکیسو مچ فور یور ٹائم جیسے ابھی آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنا اہم ہماری باڈی کا حصہ ہے تو اس کا ہم خیال کیسے رکھیں اس کی صحت کا خیال رکھا کیسے جائے بہت ہی بنیادی سوال اور بہت ہی ضروری سوال ہے اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں آنکھوں کی صحت کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کا ایک تو غیر ضروری استعمال نہ کیا جس طرح آج کل ہر رضی یہ سکرینوں پر ہم ہیں موبائل سے ہٹے تو ٹی وی ٹی وی سے ہٹے تو کمپیوٹر ایک میرے دوست سے بھی بتا رہے تو بڑے بزی ہیں لیکن میں نے ایک دن کالکولیٹ کیا اپنا ٹائم تو چھ گھنٹے سکرین ٹائم سے موبائل کا نکل رہا تھا یا آٹھ گھنٹے ہم اس سکرین پر دے دیں گے اور ان میں پرہیپس پروفیشنل یوز یا کام کی چیز اگر کیلکولیٹ کریں تو پرہیپس ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتی ٹوئنٹی پرسنٹ ایسی چیز ہے جو کہ آپ سمجھویں ریکرییشنل یوز ہے لیکن وہ ریکرییشن بھی کیا ہے جس میں ہمارا لوڈ اتنا آنکھوں پر آجائے کہ جب کوئی کام کی ضرورت ہو تو وہ پھر جواب دے جائیں اور وہ آنکھوں میں مختلق پریشانیاں اور علامات ظاہر ہونے ہی شروع ہوئی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم قوم کے حساب سے بہت لا جواب قوم ہیں لیکن ہم جس کام کے بھی پیچھے پڑھتے ہیں اس کو آخیر تک پہنچا جائے ہاتھ دو کے پیچھے پڑھے آتے ہیں تو اب عصد پاکستان دنیا میں پر کیپٹا موبائل فون یوز کرنے نمبر ون آ چکا تو آپ سمجھیں گے ایک ایک بندے کے بعد چارچر فون سر اس کے اندر آنکھوں کے جہاں بات کی جائے جن کی نظر خراب ہوتی ہے تو سر نظر خراب ہونے کی وجہ سے لوگ لیزر ٹویٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں لیزر ٹویٹمنٹ کچھ اوقات فائدہ من ثابت ہوتے ہیں کچھ نمبرز پہ کچھ نمبرز پہ فائدہ من ثابت نہیں ہوتے اور سر یہ زرہ ناظرین کو بتائیں کہ دو نمبرز ہوتے ہیں پوزیٹیو آئی سائیڈ ہوتی کچھ لوگوں کی نیگیٹیو ہوتے ہیں دور کا نمبر قریب کا نمبر تو سر لیزر ٹریٹمنٹ کین کی نمبرز تک افیکٹیو ہے پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں میں اور سر اس کے ساتھ ساتھ کہ کس عمر تک اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کو کروا سکتا ہے شکریہ آج کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں ان ہے یہ سبجیکٹ تو ایک ریج ہے عام طور پہ ہم اپنی پریکٹس میں لیٹ ٹینز یعنی سترہ اٹھارہ سال سے لے کے اور لیٹ فورٹیز یا می بھی ارلی ففٹیز اس رینج پہ ہم کرتے ہیں اور اس میں کورنیاں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں کورنیاں کو اس طرح لیر اٹھا کے اور لیزر کر کے اس کو واپس رکھ جاتے ہیں یا دوسری طریقے بھی ہیں اس کے اور اس میں عام طور پہ 99% سکسیس ریٹ ہے بٹ ہون پرسنٹ کا تو ایک رسک ہے وہ ظاہر ہے جس کو شوق ہے انہ کو تروانے کا یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے اسی لیے گورنمنٹ آف پنجاب کے ہاسپٹلز میں یہ سہولہ دستیاب نہیں ہے یہ پرائیویٹ ہی کرانی پڑتی ہے البتہ کونکیو جن کو ضرورت ہے لینس کی یعنی کہ میوپی ہے شورٹ سائٹڈ ان میں بہت کامیاب ہے جو ہائپر میٹروپ ہیں جن کو پلس کے نمبر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں بھی ہے لیکن کم نمبروں میں دو، دھائی، تین، چار نمبر تک یہ فائدہ ماند ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کا پروفیشن ایسا ہے جس میں وہ گلاسز نہیں کر سکتے کسی بھی طرح اب ایک میرے پر خاتون آئی تھی جن کے بچے چھوٹے تھے وہ دو، تین، چار اس طرح ایک ایک سال کے وقفے سے بچے تھے وہ کہتی میں اینک ان کا مائنس سیون تھا وہ کہتی میں جیسی بچے کی نیپی بدلنے جاتی ہوں میری اینکی پر مجھے نظر ہی نہیں آتا کی طرح بچے تو وہ اس طرح کی ایک ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے الحمدللہ وہ ہمارے پاس اب اتنی اچھی اویلبل ہیں سرویسز کے اس میں اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خاص ہوئے بچوں کا ہم ارلی ایج میں چیک اپ کریں اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے چار سال جب وہ پری سکول جاتا ہے تو ایک دفعہ ہم جیسے باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ پری سکول میں انٹری پر وہ چیک ہوتا ہے اور ایوری یر وہ ان کا پھر ایک چیک ہوتا رہتا ہے اس میں یہ سکرین ہو جاتا ہے تقریباً اب یہ سکرین یوز کی وجہ سے تھرٹی پرسنٹ لوگ ہیں جن کو اینک کی ضرورت ہوتی ہے سر ابھی آپ بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے تو ایک عام تاثنر پایا جاتا ہے کہ بچے اگر آئی سیٹ بیگ ہو بھی گئی ہے تھوڑا چھوٹا نمبر ہے اینک نہ لگوائیں اگر اینک لگوا دی تو پھر یہ نمبر بڑھنا شروع ہو جائے گا اس میں clarity کیا ہے اس حوالے سے ناظرین کو guide ضرور کریں کہ یہ کیا غلط ہے بات آپ کو لگانی چاہیے اینک اور اس کے کیا نقصانات ہیں نہ لگانے کے اینک بلکل لگانی چاہیے بچے کی گروت mental اور physical رک جاتی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے لیٹ اینک لگاتے ہیں جیسے شورٹ سائٹڈ ہیں انہیں دور کا نظر ہی نہیں آرہا تو وہ پھر باہر جانا ایوائیڈ کر دیتا ہے یا ایکٹیبلی پارڈی سے بیٹھ نہیں کر پاتے ہیں جی پھر وہ عام طور پر گھر میں بیٹھ کی وہ یا پڑھتے رہتے ہیں یا موبائل یا وہ نیر واقعے اسی پر لگ جاتے ہیں تو وہ ان کی physical health کام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ فوٹبال کرکٹ کچھ بھی نہیں کھیل دے انہیں فوٹبال کرکٹ کی بال ہی نہیں نظر آئے بال ہی نہیں نظر آئے تو ایکچولی مجھے خود بھی جب یہ identified ہوا myopia short sighted وہ مجھے کرکٹ مجھے باؤنسر جب ناک پہ لگانا وہ کہتا ہے یا تینوں گیند ہی نہیں نظر آئے تو وہ پھر میں نے چیک کر آیا تو مجھے پتہ چلا پتہ چلا کہ یہ ایسے تھا لیکن یہ ہے کہ بچوں میں خاص ہو میں ایک اور بات کہوں گا کہ بچوں میں چیک اپ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک آنک کی نظر اور دوسری آنک کی پاور میں فرق ہے یعنی ایک طرف اگر minus one مثال کے طور پر گئی رہا ہوں اور دوسری minus four ہے تو برین نے پک اپ کرنا ہے minus one والے کا ایمیج کیونکہ وہ less blood ہے اینک اگر نہیں بھی لگی تو وہ minus four والا وہ اگنور کر دیتا ہے اور اگر اینک لگا بھی دیں بعد میں تو وہ اگنور جو ہو گیا ایک دفعہ اس کا سرکٹ وہ کاٹ دیتا ہے برین صحیح تو وہ ایک ہی پہ ہی سارا فوکس آتا ہے وہ سارا ایک پہ ہی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں دی ہیں جس کا فنکشن ہے 3D ویجن آپ اگر کبھی وہ ایسے سینما میں گیا ہوں گے جو آپ کو glasses دیتے ہیں 3D glasses دیتے ہیں برکول so they are deprived of that اور اسی طرح forces میں وہاں سے بھی unfit ہو جاتے ہیں یا professional driving سے بھی unfit ہو جاتے ہیں اور اس کا صحیح ٹائم ہے کہ اگر ہم دو سے چار سال کی عمر میں وہ ایڈنٹیفائی کر لیں اور صحیح نمبر کی اینک لگا لیں اور پھر اس کی جو کمزور آنکھ ہے اس کی ایکسرسائز کریں اس کا طریقہ ہے کہ جو good eye فرس کنی right eye is better eye تو اس کو پیچ لگا کے بند کر کے اور دوسری آنکھ سے کوئی یہ color chiller اور dot to dot painting ویڈیو گیم جو بھی ہے اس پہ یعنی load ڈالنا اس کی ایک اس کی ایکسرسائز پر پر نظر کمزور ہے جس پہ جاتے ہیں وہ پھر gradually رائز ہو جاتی ہے صحیح اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتی سر اگلا میرا آپ سے question نہیں ہے صبح کے وقت دھوکی روشنی آنکھوں پہ برا اثر ڈال سکتی ہے جی میں ارز کروں گا کہ صبح اور شام دونوں ان کو کہتے ہیں low angles کہ سورج جب یہ آجاتا ہے اس angle پہ یا تلو ہو ہے پنجابی کا اکھان دی رکھ والی رکھ اینک پاویں کالی رکھ دو جے دیا مسالہ چھڑ اپنا آپ مسالی رکھ تو جو low angles ہیں خاص پر ڈرائیوی کے وقت اینک بھی کالی لگائیں اور یہ ایک ایسا hat جس میں آگے چھجہ سا بنا بہت ہے شلٹر آجے شلٹر آجے تاکہ جو سٹری لائٹ کی ریز ہیں وہ آپ کی آنکھوں پر نہ پڑیں اور گاڑی میں بھی سکرین سی ہوتی چھوٹی وائزر جس وہ بھی آگے لگا سکتے ہیں اور جو لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں ہیلمٹ میں بھی آپشن ہوتی ہے لگانے کی تو یہ بلکل چیزیں ضروری ہیں خاص پہ جب سورج لو اینگل پہ ہوتا ہے اور موٹر وی ڈرائیونگ میں بہت یہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے سر بھی آپ ڈرائیونگ کا ذکر کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی امراض ہیں جس پہ دیکھا جاتا ہے سو ان پیشنٹس کو درائیونگ سائٹ پہ جانا چاہیے یا پھر جب آپ جاتے ہیں لائسنس بنوانے یا ریمیون کروانے تب بتانا چاہیے کہ لوگ اکثر اسی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ بتائیں گے تو خیاد ہم ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے اس پہ ذرا روشنی لیے گا جی بلکل مجھے واقعہ یاد آگیا میرے دوست خان صاحب گجران اللہ سے آتے تھی تو ان کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں اور کہتے ڈرائکٹ صاحب انہیں چیک کریں اور یہ آئیں گجران اللہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہی پوچھتے تھی یہ سامنے کیا چیز ہے اس طرح ہمارے سے پوچھتے جائیں اور آئے بڑی ہائی سپیڈ پہ تو وہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے ان کو سفہد موتیا تھا پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ گجران اللہ واپس نہ جائیں اور پھر جائیں اور الحمدلللہ ان کا بڑا اچھا ریزلٹ ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں ایک خاص پچاس پچھپن سال کی عمر کے بعد جو اس طرح کے امراض ہیں کالا موتیا یہ سب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ریگولر جیسے محذر معاشروں میں کہتے ہیں کہ آفٹر دی جو فورٹی اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایوری یئر کم آپ آپ یا وہ آپ کو بتائیں تو آپ کو لی سرجن یا آئی سپیشلیس آفتر مولیجس کے پاس جائیں وہ آپ کا مکمل معینہ کریں گے اس طرح اگر کالم ہوتی ہے آپ کی فیملی میں بھی کسی ہوگا ہے پھر تو آپ کو ذمہ داری ہے کہ ہر چھے مہینے بعد چیک کریں اس ایسی طرح شگر کا مریض اب ڈائیابیٹیز میں پاکستان آگیا پہ آگیا تو ڈائیابیٹیز کی آنکھوں پہ بڑی کامپلیکیشن ہوتی ہیں آنکھ کے اندر خون آجاتا ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کے نرز کے اوپر فالیج کا ٹیک ہو جاتا تو آنکھ آنکھ ان کو امیڈیٹلی یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنی آنکھ ہے کوئی تو اسی کے پیچھے ٹیپ ہم لگا دیتے کہ فوری طور پہ آپ کو چلنے پھرنے میں سیڑھیوں سے اترنے میں خطرہ ہی سکتا ہے تو فوری طور پہ ہم ہونے کر دیتے لیکن یہ چھپانی نہیں ہماری جو گائیڈلینز ہیں ہمارا جو ڈرائیوینگ کا ایکٹ ہے 1965 کا اس کے مطابق بھی ویجوال ایک ایک ویجوال فیلڈ ون ٹوئنٹی ڈگری کا ایک ہونہ چاہیے سیڑھ کالا ہوتی ہوتا ہوتا ان کو صرف سیدھا نظر آتا ہے سائٹ کا نہیں نظر آرہ کم روشنی میں جب ڈرائیوینگ کر رہے ہیں ایک تو فیزیکل فریشنیس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم روشنی ہے اور اگر تھکاوٹ بھی ہے تو ساتھ مکس ہو جائے گی اور اس وقت ریسک ہو جائے ایک سیڈنٹ کا اور اس وقت اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں تو گلاسز لگائیں اور اس وقت سنگلاسز نہ لگائیں کیونکہ وہ روشنی اور کم ہو جائے تو نورمل ٹرانسپیرنٹ گلاسز لگائیں اینک والے اور اپنی جو گورنمنٹ نے یا روڈ ڈپارٹمنٹ نے ایک سپیڈ لیمٹ رکھی بھی ہے وہ ضروری نہیں وہ میکسیم ہے پھر بہتر ہے اگر کم ہے لائٹ تو اس سے کم کر لیں اور اسے جیسے ابھی آپ گلاسز کا ذکر کرے تھے تو مجبوری بھی کہا جائے کہ آفیسز میں کام کرتے ہم لوگ کا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے زیادہ ہونا نہیں شہیئے لیکن مجبوری ہوتا ہے زیادہ تو کس طرح سے ہم اپنی نظر کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو اور دوسرا انٹی کلیئر گلاسز کے حوالے سے بتائیں کہ یہ یوس کرنا کیا بینیفیشل ہوگا بلکو یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک لینس کے اوپر کوٹنگ ڈال دیتا اس کو کہتے انٹی ریفلیکشن کوٹنگ تو فائدہ ہی ہوتا بہت ساری لائٹ سے ٹکرا کے واپس ہو جات اس طرح جو دیجیٹل سکرین سے بہت سار ریز ایسی نکلتی ہیں وہ بھی ڈیمجنگ ہوتی ہیں وہ بلوک ہو جات خاصة موبائل کے اندر ایک آپ سمجھیں کہ ایزی آئی یا اس طرح ایک ایپ موبائل فان اور سکرین کے استعمال سے سر ہمیں خود کو بچا سکتے ہیں کہ موبائل اور سکرین کے استعمال سے نظر کمزور ہو رہی ہے اس سے بچاؤ سر کیسے ممکن ہے خود کو سیف کیسے کر سکتے ہیں یہ کیونکہ میرے سے جب آتے ہیں میرے پاس کلینک میں لوگ چیک کرانے تو چھڑ دیں موبائل میں پھر کہتا ہوں ایک بات یہ تھوڑی سی آنکھ آئی کے شعبے سے نکل کے باہر کہ ہماری آپس میں کمیونکیشن بڑی کم ہوگی میں بعض دفعہ جاتا ہوں سرجن آپریشن تیرٹر میں بیٹھے ہوئے چار پانچ سرجن بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں آپس میں بات نہیں کرے ہر ایک بنا موبائل آنکھ کیا سب بیزی ہیں موبائل آنکھ شعر پرانا کہتا ہد سہرائے ذات پھیلے گی خاموشی اس کے ساتھ پھیلے گی شہر کے باسیوں کی تنہائی شہر کے ساتھ ساتھ پھیلے گی جتنی جتنی آبادی بڑھتی جا رہی شہر لیکن لوگ آپس میں بات چیز بہت بہت بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ آگے موبائل فون ہے وہ ہر کوئی اس ہی میں اپنی ریکرییشن ڈھونٹا ہے ساتھ ساتھ ایسی کون سی علامات ہیں جو ظاہر ہوں کسی انسان پر اس داکٹر سے فور ہی کسی بات کہ اگر ایک آنک میں نظر کا مسئلہ ہو تو بعض دفعہ دوسری آنک کمپنسٹ کر دیتی پتہ نہیں چل تو اس لئے اگر کسی کو آئیز کا کوئی پرابلم ہے تو ٹی وی کی سکرین ایک آنک سے دوسری آنک ایسے بند کر کے الگ الگ چیک کر تاکہ اگر سر نے بہت دیٹیل میں آپ بتایا کہ آپ کی بنائی قدرت کی ایسی نعمت ہے جو آپ کے ساتھ چلتی رہے مکمل طور پر تو آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں قدرت خوبصورتی ہیں نظارے ہیں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس کو محفوظ رکھنا اس کنسلٹیشن لے جو بھی آپ میڈیسن دی جاتی ہے اس کو ضرور استعمال کریں اسی بات پہ لیں ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہنے ہمارے ساتھ